بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین سیدہ مریم بنت عمران اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہیم و علی جمیعی الانبیائی والمرسلین السلام کے بارے میں پچھلے بعض خطبوں سے موضوع جاری ہے کہ قرآن کریم میں ہمارے دین اسلام میں آل عمران کی کیا فضیلت ہے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ اگر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی عشاء اگر وہ عمران کی بیٹی ہیں اختلاف ہے کہ وہ عمران کی بیٹی ہیں وہ حضرت مریم کی بہن ہیں یا وہ حضرت مریم کی والدہ کی بہن ہیں اگر وہ حضرت مریم کی بہن ہیں تو گویا کہ حضرت یحییٰ بھی آل عمران میں سے ہو جاتے ہیں والدہ کی طرف سے تو بہرحال ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی اور کیسے اللہ نے ان کی اس نظر کو ان کے اس بہترین نیت کو ارادے کو قبول فرمائے اور کیسے پھر جب سیدہ مریم پیدا ہوئی والدہ نے تو نظر مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے گا تو بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں گی لیکن بیٹی ہوئی تو کیسے پھر انہوں نے پھر بیٹی کو بھی دین کے لیے وقف کر دیا تو کیسے پھر سیدہ مریم کی تربیت ہوئی دینی اور پھر ان کی کفالت کی ذمہ داری سیدنا زکریہ علیہ السلام کے پاس آئی جو رشتے میں ان کے یا تو بہنوئی تھے ایک رائے کے مطابق اور دوسری رائے کے مطابق ان کے خالو تھے بہتحال ان سے عمر میں کافی زیادہ تھے تو انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ کہ قبول فرمایا اس کو ان کے رب نے بِقَبُولٍ حَسَنٍ بڑے اچھے طریقے سے قبول کرنا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور پروان چڑھایا ان کو سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے نباتًا حسنًا بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھانا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور کفیل بنایا حضرت مریم کا زکریہ کو کیسے کفیل بنایا اس کے بارے میں بات ہو چکی کہ جب سیدہ مریم کی والدہ نے سیدہ مریم کو وقف کیا تو جب لوگوں کو پتہ لگا کہ اتنی بہترین نظر ہے اور یہ دین کے لیے وقف ہیں تو اب لوگوں میں نیک لوگوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی کفالت ان کی خدمت کی ذمہ داری ہمیں ملے تو نیک سے نیک لوگ انہوں نے اپنے آپ کو کفالت کے لیے پیش کیا تو وہ اتنے لوگ ہو گئے اور اتنا شوق تھا لوگوں کا کہ وہ سیدہ مریم کی کفالت کریں پرورش کریں اور یہ نیکی وہ سر انجام دیں تو اس پر بقاعدہ قرآن دازی ہوئی قرآن کہتا ہے اس میں اختلاف ہو گیا لوگوں میں وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ مریم کی کفالت کون کرے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات شروع میں ہی سیدہ مریم کا مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا اب لوگ اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں نیک لوگ کہ یہ سعادت کس کو ملے کفالت کرنے کی اختلاف ہوا جھگڑا ہوا اللہ فرماتے ہیں بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے آپ موجود نہیں تھے تو پتہ کیسے لگا یہ دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی قرآن کی حقانیت کی کہ قرآن ماضی کے واقعات من وعن بعینی ہی بیان کرتا ہے اور یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے ماضی کے واقعات اور مستقبل کے واقعات جو واقعات قرآن نے بیان کیے بالکل سچے واقعات اور اسی طرح جو قرآن پیش گوئی کرتا ہے جیسے قرآن پیش گوئی کرتا ہے حدیث مبارکہ میں پیش گوئی ہوتی ہے ہو بہو اسی طرح پوری ہوتی ہے تو آپ موجود نہیں تھے جگڑا انہوں نے کیا اختلاف کیا پھر حل کیسے ہوا اختلاف انہوں نے قرآن اندازی کی کلم ڈالا طلاب میں اور پھر قرآن اندازی میں سیدہ زکریہ علیہ السلام کا نام آیا اور یہ سعادت سیدہ مریم کی کفالت کی سیدہ زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل و القدر پیغمبر تھے انہیں حاصل ہوئی یعنی اللہ نے کیا مقام دیا بچپن سے ہی کہ نبی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے حضرت زکریہ علیہ السلام کفیل بن گئے کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہ رزق جب بھی داخل ہوتے ان پر حضرت زکریہ علیہ السلام المحراب محراب میں وجد عندہ رزق تو ان کے پاس رزق پاتے حضرت مریم اب محراب میں رہتی تھی محراب کیا ہے وہ ایک کمرہ ہے ایک حجرہ ہے جو مسجد کے پاس ان کے لیے بنایا گیا اور اس میں وہ رہتی تھی بچپن سے اب وہ دینی تربیت ہو رہی ہے مسجد اور مسجد کے ساتھ تعلق بچپن سے تربیت کے انتر مسجد کا کتنا بنیادی کردار ہے مسجد سب سے بڑا مدرسہ ہے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس مسجد کے ساتھ سیدہ مریم کو حجرہ ملا اور اس میں وہ رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تو کفار زیادہ تھے اور بڑی مشکل سے آپ آپ نے دعوت کا کام کیا مشکلات آتی تھی پھر آپ کو نکلنے پر مجبور ہونا پڑا حجرت کرنی پڑی مدینہ میں جیسے ہی آپ تشریف لائے پہلا کام آپ نے مسجد بنانے کا کیا ہے یعنی ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں رستے میں کبہ مقام پر ٹھہرے ہیں آپ نے کبہ میں ٹھہرنا نہیں تھا آپ نے آگے آنا تھا آردی طور پر ٹھہرے ہیں چند دن وہاں مسجد بنائی مسجد کبہ لَمَسْجِدُنْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُواً تَقُومَ فِي وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ایک تفسیر کے مطابق مسجد کبہ مراد ہے ایک تفسیر کے مطابق مسجد نبوی مراد ہے وہاں مسجد بنائی پھر آپ تشریف لائے جہاں آج مسجد نبوی ہے جہاں سیدنا ابو عیوب انساری کے گھر تھا اور وہاں آپ نے پڑھاؤ ڈالا اور اس کو آپ نے رہنے کے لئے منتخب فرمایا اللہ کے حکم سے تو وہاں بھی پہلا کام مسجد بنانے کا کیا اور مسجد نبوی کی تعمیر کی خود اپنے ہاتھوں سے اور صحابہ کرام اس سعادت مند کام میں شریک ہوئے اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لئے بنا وہ بیت اللہ ہے تو یہ مسجد کی اہمیت ہے تو اس مسجد کے ساتھ حجرہ تھا حضرت مریم کا جس میں وہ رہا کرتی تھی جس کو قرآن میں محراب قرار دیا گیا تو جب بھی سیدنا زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے وجدہ عندہ رزقہ تو رزق پاتے کھانا موجود ہے پھل موجود ہیں علیہ السلام حیرانگی کا اظہار کرتے قرآن کہتا ہے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِهَذَا حضرت زکریہ پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ عام رزق نہیں تھا کوئی روٹین کی بات نہیں تھی کہاں سے آیا اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں ایک تو یہ مراد کفالت کرنے والا تو میں ہوں تو میں تو لائے نہیں یہ تو کون لائے ہے کون ہے حضرت زکریہ تو نہیں لائے تو کون لائے یا پھر وہ اس موسم کا رزق ہوتا ہی نہیں تھا گرمیوں کا رزق پھل سردیوں میں مل رہا ہے سردیوں کا گرمیوں میں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں دیکھیں بچپن سے دکھاتے ہیں شروع سے اللہ اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں اللہ بتاتے ہیں اللہ اس طرح مضبوط کرتے ہیں اور اللہ اس طرح مدد کرتے ہیں اور اللہ قرامتیں دکھاتے ہیں موجزات دکھاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کا ایمان اور یقین مزید بھڑ جائے اللہ رب العالمین پر تو یہ قرامت سیدہ مریم کی کہ وہ رزق ہوتا کہ جو اگر وہ اسی موسم کا ہوتا تو لانے والا کون ہے اور اگر وہ دوسرے موسم کا ہے تو وہ کیسے آگیا تو سیدہ زکریہ علیہ السلام پوچھتا ہے مریم یہ کہاں سے آیا طالت ہوا من عند اللہ فرماتی اللہ کے پاس سے رزق دینے والا کون ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین جیسے چاہے بھیج دے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے جب اللہ کسی کو رزق دینا چاہے تو اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں رکھتے تھے آپ کئی روزے اکٹھے رکھ لیتے وصال کر لیتے روزوں میں ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہمارے لئے مسنون نہیں ہے صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازہ دیجئے ہم روزے رکھیں فرمایا مجھے تو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے تو اللہ جس کو چاہے کھلا دے اللہ جس کو چاہے پلا دے اور اس کے لئے ہمیں حکم ہے تدبیر کرنے کا اللہ تو محتاج نہیں ہے ان اسباب کے ان تدبیر وں کرنی ہے یہ نظر کوئی پسندیدہ نہیں ہوتی ایک بخیل شخص ہے وہ نیکی نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالی اس طریقے سے ایک بخیل شخص سے مال نکل واتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کی نظر مانے اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے نظر مان لی ہے اے اللہ تو میرا فلان کام کر دے میں فلان نیکی کروں گا اتنے روزے رکھوں گا نظر پوری کرنی چاہیے اس کو لیکن بہتر نظر کیا ہے انسان اللہ سے شرط نہ بان دے شرط کے بغیر انسان کے اے اللہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلان نیکی کے کام کروں گا کوئی شرط نہیں اللہ سے کیا شرط لگانے ہے اگر آپ اللہ سے شرط لگائیں گے اگر اللہ نے شرط لگانا شروع کر دی تو پھر اگر اللہ نے کہ کہ تو نیکی کرے گا تو یہ کروں گا تو فلان کام کرے گا تو ہمارا کیا بچے گا ہم گناہ گاروں کا کیا بنے گا تو نظر مانے تو بغیر شرط کے نظر مانے نیکی کی نظر مانے کہ اے اللہ میں نماز پبندی کے ساتھ ادا کروں گا کوئی شرط نہ لگائیں اللہ فلان کام کرے گا تو یہ کروں گا اے اللہ ہر مہینے تین روزے رکھوں گا آپ کا حکم ہے آپ کے نبی کی سنت ہے بغیر شرط کے نظر مانے آپ نیک ارادہ کریں اور پھر اللہ رب العالمین کے طرف سے انام دیکھئے کہ اللہ رب العالمین پھر کہاں سے نوازتے ہیں کہاں سے دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اللہ تعالی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے پھر وہاں سے آتا ہے جہاں سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اتنا آتا ہے کہ حساب بھی نہیں ہوتا پھر وہ شمار بھی نہیں کیا جا سکتا پھر اللہ اپنے کمال کے مطابق اطا کرتا ہے اپنی عظمت کے مطابق اطا کرتا ہے جب ہم انسان اپنی آجزی اور اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ سے کوئی ہم نیکی کا کام کریں اللہ کے اخلاص کے ساتھ اور ہم اللہ سے کہیں اے اللہ پھر آپ اپنی عظمت کے مطابق اپنے کمال کے مطابق آپ اطا کریں پھر اللہ اطا کرتا ہے پھر اس کا شمار کتار بھی نہیں ہوتا پھر اسباب کے بغیر بھی وہ ملتا ہے اسی جگہ دعا کی زکریہ علیہ سلام نے اپنے رب سے آپ ذرا غور کیجئے حضرت مریم نبی نہیں ہے عورت نبی نہیں بن سکتی نبی کے بعد سب سے بلند مقام صدیقیت کا ہے چار مقام ہیں آپ سمجھئے نیکی کے ایک مقام صالحیت کا ہے ایک مقام شہادت کا ہے ایک مقام صدیقیت کا ہے اور ایک مقام پھر نبوت کا اور رسالت کا ہے چار مقام ہے تو سب سے بلند مقام نبوت کا اور رسالت کا ہے نبوت اور رسالت کے بعد جو مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے ہر نبی صدیق ہوتا ہے ہر صدیق نبی نہیں ہوتا حضرت مریم نبی نہیں تھی کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی قرآن کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سارے مرد تھے سارے بستیوں والے تھے کوئی بھی جنگلی نہیں تھا خانہ بدوش نہیں تھا کوئی بھی عورتوں میں سے نہیں تھا نبی ہونے دو بنیادی شرطیں قرآن میں موجود ہیں ایک وہ شہری ہونا چاہیے یعنی جانگلی نہیں ہوتا کیونکہ جانگلی لوگوں کے ہاں عدب و عداب ایٹیکیٹس نہیں ہوتے اسلام میں ایٹیکیٹس کی بڑی اہمیت ہے بدو لوگ زیادہ اللہ کی حدود کو زیادہ عدب و عداب کو ایٹیکیٹس کو نہیں جانتے ان کے اندر اتنی نرمی عام طور پر نہیں ہوتی تو نبی جانگلیوں میں سے نہیں ہوتے اور نبی مرد ہوتے ہیں سیدہ مریم نبی نہیں تھی لیکن صدیقیت کے مقام پر حامل تھی جو نبوت کے بعد سب سے بلند مقام ہے قرآن کہتا ہے بل مسیح اے عیسائیو تم نے سیدہ مریم سیدنا عیسی بن مریم کو اللہ بنا دیا اللہ کا شریک بنا دیا سیدنا عیسی علیہ سلام رسول ہیں رسول سے بڑھ کر نہیں خدای صفت نہیں ہے ان کے اندر سیدہ مریم صدیقہ ہیں صدیقہ سے بڑھ کر نہیں اللہ کی بندی ہیں اور اللہ کی عبادت گزار تھی ان میں خدای صفت نہیں صدیقیت کے مقام پر حامل ہیں یہ ان کا بلند ترین مقام ہے سیدہ مریم کا لیکن اللہ نے ایسا مقام دیا کہ سیدنا زکریہ علیہ سلام رشک کر رہے ہیں اور سیدنا زکریہ علیہ سلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے بغیر حساب کتاب کے اور لانے والا کوئی نہیں ہے ظاہری اسباب نہیں ہیں تو سیدنا زکریہ علیہ سلام نے اس سے سیکھا ہمیں بھی سیکھنا چاہئے انہوں نے کہا کہ جو اللہ سیدہ مریم کو بغیر اسباب کے رزق دے سکتا ہے بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا جب بھی اللہ کی رحمت دیکھیں تو اللہ سے دعا کریں جب بارش اترتا دیکھیں کسی پر اللہ کا انعام دیکھیں کبھی حسد نہ کریں حسد ہمارے لئے زہر یہ نبیوں کا طریقے کار ہے نبیوں نے ہمیں سکھایا ہمیں قرآن کریم کے قصوں سے یہ سبق حاصل کرنا ہے سیدنا زکریہ علیہ سلام حسد میں مبتلا نہیں ہوئے کہ یہ مریم کے پاس کہا سے رزق کار ہے سیکھا اس سے انہوں نے اللہ کی رحمت ہے اللہ بغیر حساب کے رزق دے رہے ہیں جو اللہ مریم کو دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا وہیں انہوں نے اپنے حجرے میں جا کر محرام میں جا کر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا نہیں کی وہیں کھڑے کھڑے دعا کی اللہ تعالی سے اے اللہ مجھے پاکیزہ ولاد بطا کر دے تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہیں تو جب بھی اللہ کی رحمت ہم دیکھیں حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بارش ہو کوئی اللہ کی رحمت ہو تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہئے بارش اللہ کی رحمت ہے تو جو اللہ رحمت بھیج رہا ہے تو اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہے تو اے اللہ اس رحمت سے ہمیں بھی دے دے ہمیں اس وقت اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہئیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص طور پر ہم کوئی اس قسم کا موجزاتی اور کرامت وغیرہ اور اس طرح اللہ کا بڑا نام دیکھیں اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہئے دعا کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا حضرت ذکریہ علیہ سلام نے وہیں دعا کی اللہ تعالی سے اولاد کی اے اللہ اولاد نہیں ہو رہی حضرت ذکریہ علی سلام بڑے ہو چکے ہیں اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ہڈیاں تک کمزور ہو چکی ہیں بال سفید ہو چکے ہیں اندر سے کھوکلے گویا کہ جس طرح ایک بڑا شخص ہو جاتا ہے وہ قیفیت ہے وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ میں بڑھاپے سخت بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں تو بیوی بھی بانچ تھی شروع سے بیوی بانچ تھی لیکن جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت زوروں پر ہے اور اللہ رب العالمین بغیر اسباب کے دیتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ایمان اور یقین تھا اللہ پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں یہ نہیں دیکھا میری بیوی بانچ ہے انہوں نے کہ جو اللہ مریم کو دے سکتا ہے بے موسمی پھل تو وہ مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا تو اللہ سے دعا کی کہ مجھے بھی اولاد دیں اور ساتھ ہی کہ اے اللہ آپ دعاوں کو سننے والے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھ دیکھئے اللہ سے اچھی امیدیں لگا کر دیکھئے کہ اللہ کیسے آپ کی امیدیں پوری کرتے ہیں ہم اللہ سے اچھی امیدیں لگاتے ہی نہیں ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھئے ہم یہ کیوں سوچتے ہیں مشکل آتی ہے ازمائش آتی ہے کہ یہ مشکل یہ یہ مجھ پر مشکل ہی آنی ہے اب جس کا پہلا تعارف قرآن کریم میں صور فاتح میں جو قرآن کا خلاصہ ہے اس اللہ کے بارے میں ہم بد گمانی کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر ازمائش ہی بھیج نہیں ہے ہمیں کیا پتا کہ جس ازمائش کو ہم مسئبت سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہو جب مگن ہونے کی وجہ سے مجھ سے دور ہے اللہ ٹھوکر لگاتے ہیں اللہ مسئبت بھیجتے ہیں انسان کو ٹھوکر لگے انسان غفلت کی نین سے جاگے جن جھوڑتے ہیں انسان کو اور پھر جب انسان ٹھوکر لگتی ہے اسے پھر وہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو یہ ٹھوکر اس کے لئے کتنی بڑی رحمت بن جاتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسئبت انسان پر اس لئے بھیجتا ہوں کہ لوگ میرے سامنے گڑ گڑائیں لوگ اپنی غفلت کی نین سے جاگے ہیں اپنے روز مرہ زندگی میں مگن ہوئے ہیں روٹین کے اندر اس روٹین کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھی تو رجوع کر لیں ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں کتنی دیر اللہ سے دور رہیں گے اللہ ازمائش بھیجتے ہیں ٹھوکر لگانے کے لئے جنجھوڑنے کے لئے آپ اس کو ایسا سمجھئے کہ ایک بندہ مدہوشی کی کیفیت میں ہے ایک دوسرا بندہ اس کو جنجھوڑ کر کہ بھئی اپنا دھیان کرو یہ کیفیت ہے مسئیبت کی ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم لوگوں پر سختی بھیجتے ہیں تنگی بیماری بھیجتے ہیں کیوں آیا اللہ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں تاکہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑ آئیں اور پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُو کہ جب لوگوں پر ہماری طرف سے سختی آئی ہماری طرف سے ازمائش آئی تو لوگ گڑ گڑ آئے کیوں نہیں اللہ کے سامنے اللہ سے دعائیں کیوں نہیں کی ہمارا کیا ہے ہم شکوے شکایش شروع کر دیتے ہیں ہم اللہ سے کوئی اور خدا ہے جس کے پاس ہم نے جانا ہے کوئی اور معبود ہے جو ہمیں رسک دے سکتا ہے جو ہم پر انعام کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کون ہے اللہ نے ازمائش بھیجی تھی اپنے قریب کرنے کے لئے ہم مزید دور ہو گئے تو اللہ کے ساتھ حسن زن ہونا چاہیے جو لوگ اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں یاد رکھئے اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بدگمانی شیطان نے کی جب اس نے اللہ کی نافر مانی کی اللہ نراض ہوئے اس پر بھئی غلطی تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی درخت کا پھل کھا لیا تھا غلطی ابلیس ملعون سے بھی ہو گئی لیکن رویہ کا فرق ہے اب ہم نے دیکھنا ہے اللہ نے قصے بیان کی ہیں قرآن میں یہ قصے کے طور پر بیان نہیں کیا کہانی کے طور پر بیان نہیں کیا ہمارے لئے یہ سوق ہیں اس میں ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کا طریقہ کار اپنانا ہے کہ ابلیس ملعون کے رستے پر چلنا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو احساس ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے کرتے رہے اللہ نے طریقہ سکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے کیسے اللہ کھویا ہوا مقام دوبارہ دیں گے اللہ نے دعا سکھائی سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے معاف کر دیا شیطان ملعون سے غلطی ہوئی لیکن وہ اللہ کے ساتھ بد ذنی میں بد گمانی میں مبتلا ہوا مایوس ہو گیا ابلیس کا مطلب ہے بہت مایوس ہونے والا وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے اللہ کے ساتھ بد ذنی اس نے کی اس نے کہا اب تو اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی چاہیے کیا تھا اس کو اپنی اصلاح کر لیتا توبہ کر لیتا اس نے توبہ نہیں کی وہ اکڑ گیا آگے سے وجہ کیا تھی اللہ سے بد گمانی اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتا یاد رکھیے ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا گناہوں کے امبار اس کے سر پہ لدے ہوں زمینوں آسمان بھر جائیں اس کے گناہوں سے انسان کو ایک مومن کو پھر بھی اللہ کی رحمت سے غلطی ہو گئی اللہ ہے نہ معاف کرنے والا قل یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی گناہوں کے امبار ہیں کوئی بات نہیں اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھئے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی انہو غفور الرحیم وہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا اللہ سے حسن زن کر کے تو دیکھئے پھر ایک اور بڑا علمیہ ہے ایک اور بے سبری ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی ایک گھنٹے بعد یا ایک دن بعد تو ہم اللہ سے مایوس ہونے شروع کر دے تو میں نے دعا کی تھی دعا قبول نہیں ہوئی پھر کس سے بدگمانی کر رہے ہیں سیدنا زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں اولاد کی کیا خیالہ کبھی جوانی میں دعا کی نہیں ہوگی جب سے شادی ہوئی کیا خیالہ پوری زندگی کبھی دعا نہیں کی ہوگی ہزاروں دفعہ دعا کی ہوگی لیکن کیا کہتے ہیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے تو دعا کو سننے والا ہے یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو کب سے دعائیں کر رہا ہوں آپ نے سنی نہیں کہتے ہیں اے اللہ جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے آپ نے کرم ہی کیا ہے آپ نے عطا ہی کیا ہے ابھی بھی آپ نے ہی عطا کرنا ہے آپ دعاوں کو سننے والے ہیں اور آپ دعاوں کو سنتے ہیں اللہ سے حسن رکھئے اگر دعا لیٹ ہو جائے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ممکنہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کا فوری ہونا ہمارے حق میں فائدہ مند نہ ہو ہمیں نہیں پتا اللہ کو پتا ہے ممکنہ اللہ نے آخرت میں اس کا اتنا بڑا ہمیں عجر دینا ہو کہ ہم آخرت میں ہران و پرشان رہے جائے ہیں اللہ یہ تو میں نے نیکی کی نہیں تھی یہ نیکی کہاں سے آگئی اور اللہ فرمائی دنیا میں فائدہ مند نہیں تھی دعا میں نے تیرے لئے زخیرہ کر دی وہ تو ہمارے لئے کتنی فائدہ مند ہوگی نبی صاحب نے فرمایا کہ انسان دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے تین طریقے دعا قبول ہونے کے ایک اگر اللہ بہتر سمجھے تو فوری قبول ہو جاتی ہے اور یہ سب سے کم مرتبہ یاد رکھی ہے کہ اگر ہم دعا مانگے دعا قبول ہو جائے فوری دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑا ہے دعا کی قبول ہوتی ہم اللہ سے دعا کریں فوری قبول تو نہ ہو اللہ کو پتا ہے کہ یہ دعا جو بندہ کر رہے اس کے حق میں فائدہ من نہیں یہ بندہ کہتا ہے اللہ مال دے 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 کیا ٹال دیتے ایک حادثہ ہونا ہوتا آپ کے ساتھ اللہ کہتے ہیں تو نے دعا کی مجھ سے تو میں فلام بڑا حادثہ تجھ سے ٹال دیتا ہوں یہ دعا کی قبول یہ سے بڑا مرتبہ ہے ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی اللہ نے جو بڑی مسئیبت ٹال دی وہ کیسے ٹال گئی اور تیسرا دعا کی قبول کا مرتبہ جو سب سے بڑا ہے وہ بھی دعا کی قبول ہے اللہ آخرت میں زخیرہ کر دیں حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تینوں دعا کی قبول ہوئی ہے ہماری ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی کبھی اللہ سے شکوا نہ کریں کہ میں نے دعا کی تھی اللہ نے قبول نہیں کی سورہ مریم میں یہ قصہ پڑھئی سیدنا زکریہ علیہ السلام کا حضرت زکریہ چپکے چپکے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریہ پر جب انہوں نے اللہ کو چپکے چپکے پکار دعا چپکے چپکے کرنی چاہیے علانیہ دعا یا مشترکہ دعا اجتماعی دعا وہ بعض موقعیں ہیں جمعے وغیرہ پر یا بعض جگہ جہاں ضرورت ہو وہاں اجتماعی دعا کی جاتی ہے بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے دوسرے لوگ آمین کہتے ہیں ورنہ دعا کا اصل طریقہ خفیہ دعا کرنا ہے چپکے چپکے دعا کرنا ہے رات کی تنہائی میں دعا کرنا ہے سجدے میں گر کر دعا کرنا ہے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ادعو ربکم تغرعا وخفیہ اپنے رب کو گڑ گڑاتے اعظم منی واشتعل الرأس شیبا کہ اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں واشتعل الرأس شیبا سلسفید ہو گئے ولم اکم بدعائک رب شقیہ اے اللہ دعا کے بارے میں میں کبھی آپ سے مانگ کر محروم رہا ہی نہیں کبھی میں نے جب بھی آپ سے مانگ ہے آپ نے دعا کر رہے ہیں اور میں غور کرتا ہوں ہزاروں دفعہ دعا کی ہوگی لیکن کیا حسن سن اللہ کے ساتھ کہتے ہیں اللہ نے تو میری دعا رائے گاں کی نہیں یہی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے نبیوں کے قصے پڑھئے اور نبیوں کے قصے سے سیکھئے حضرت زکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ اولاد نہیں اولاد دے دے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں انہو کا نبی حفیہ کہ میرا رب میرے ساتھ بہت مہربان ہے اللہ نے تو کبھی رد کیا ہی نہیں کبھی میری دعا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی اسی سال کی عمر میں یا کس سال کی عمر میں جا کر ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو کبھی بھی اللہ سے بد گمانی نہ کریں کبھی بھی اللہ سے مایوسی نہیں ہونی چاہئیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ پاکیزہ اولاد عطا کر دیں اللہ سے اولاد نہیں مانگنی چاہئیے صرف اللہ سے پاکیزہ اولاد مانگنی چاہئیے اولاد دشمن ہو جاتی ہے ہماری اولاد ہمارے لئے فتنہ بن جاتی ہے عذاب بن جاتی ہے کئی دفعہ اولاد ہوتی ہے ماں باپ بددعائیں کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے عذاب بن گئی اللہ معاف کرے اللہ سے اولاد مانگیں تو پاکیزہ اولاد مانگی اللہ سے نیک اولاد مانگی سجدنا زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں رب حبلی مل لدن کزر یتن طیبا اے اللہ پاکیزہ اولاد دے دے سجدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا ہے رب حبلی من صالحین اے اللہ نیک اولاد دے دے اللہ سے اولاد مانگیں تو صرف اولاد نہ مانگیں صرف یہ نہ کہیں اللہ بیٹا دے کیا پتہ وہ آپ کے نافرمانی کہہ رہے ہیں آپ بعد میں بدعائیں دیں اللہ سے نیک بیٹا مانگی رب حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم کی دعا ہے اس میں لڑکے یوں کی دعائیں کریں وہ جامع دعائیں ہوتی رب حبلی ملد ان کا ذری تنطیبہ یہ دعا کریں اگر اولاد نہیں ہے اگر بیٹا نہیں ہے تو ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں سیجدنا زکریہ علیہ السلام کی دعا یہ موجودہ رب لا تذرنی فرد انت خیر الوارثین اے اللہ مجھے آپ ہیں لیکن اے اللہ مجھے وارث بھی عطا کر دے رب لا تذرنی فرد اے اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑ مجھے اولاد دے دے وانت خیر الوارثین رب حبلی من لدن کا ولی اے اللہ مجھے ایسا ولی ایسا بیٹا عطا کر یریث نی ویریث من آل یعقوب جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وہ جو نبوی وراثت ہے اس کا وارث ہو اے اللہ اولاد چاہیے نیک اولاد چاہیے نبی اولاد چاہیے جو نبیوں کے ورثے کی وارث ہو تو قرآن کریم کے قصے اس میں ہمارے لئے بہت سبق بنہا ہیں قرآن کریم فکرون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے قصے بیان کریں تاکہ یہ غور وفکر کریں یہ قرآن کریم کے قصے قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہیں سیدنا یوسف علیہ سلام کے قصے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیك احسن القصص بما اوحینا علیك هذا القرآن یہ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرنے والے ہیں اور یہ قرآن کے وحی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قصہ تو راتو انجیل میں بھی ایسے ہی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتو انجیل سے پڑھا نہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ ان قصوں میں اقل مندوں کے لئے عبرت کے پہلو موجود ہیں قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن کے قصے پڑھنے چاہیے اور ان میں غور کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی قرآن کے قصے نبیوں کے قصے پڑھنے کی ان سے سیکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں میں سب سے افضل جیسے میں نے نیکی کے چار درجات بیان کیے ہیں تو سب سے بلند درجہ نبیوں کا ہے نبی سب سے افضل ہوتے ہیں انسانوں میں نبی اور رسول سے بڑا درجہ نہیں ہو سکتا کسی کو نبی اور رسول سے آگے بڑھا دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں نبی اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہوتے ہیں نبیوں کے بعد ہر زمانے میں نبی نہیں ہوتے لیکن نبیوں کے ورسہ موجود ہوتے ہیں علماء موجود ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورسط الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء نبی تو نہیں ہوتے لیکن کام نبوی میشن کا کرتے ہیں نبیوں والا کام کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے تمہاری دین تمہارا دین تمہاری دنیا کیسے بہتر ہوگی تمہاری آخرت کیسے کامیاب ہوگی قرآن و حدیث سے پڑھ کر علماء بتاتے ہیں لوگوں کو تو علماء نبیوں کے وارث ہیں کاروبار کرنا کوئی اور نیکی کرنا عبادت کرنا وہ بھی بڑی نیکی ہے بڑا مقام مرتبہ ہے لیکن ایک ہے عام نیکی کرنا ایک بندہ عبادت گزار ہو روزے رکھتا ہو راتوں کو قیام کرتا ہو علماء سے پوچھ پوچھ کر یہ تو ایک نیک شخص ہے ایک عابد شخص ہے اور ایک ہوتا عالم جو نبی کا وارث ہوتا ہے نبی صلی اللہ علم کا ارشاد ہے کہ ایک عالم کا اور ایک عابد کے درجے کا فرق کتنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے اور میں بتا چکا ہوں عابد سے مراد کوئی گناہگار نہیں ہے عابد سے مراد کوئی کافر کوئی اللہ کا نافرمان مراد نہیں ہے عابد سے مراد وہ نیک شخص مراد ہے جو خود عالم تو نہیں ہے لیکن علماء سے سیکھ سیکھ کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے راتوں کو قیام کرتا ہے دینوں کو روزہ رکھتا ہے جہاد کرتا ہے یہ عابد شخص ہے فرمایا عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی پر کیونکہ علماء نبیوں کی وراثت سنبھال رہے ہیں اور جب تک علماء موجود ہیں تب تک دین موجود ہے یاد رکھی علماء ختم ہو جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا آپ نے دیکھنا ہے کسی معاشرے میں اگر دین موجود ہے آپ دیکھیں اس معاشرے میں علماء کی کیا اہمیت اگر ایک معاشرے میں علماء کی اہمیت ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے میں دین موجود ہے اور اگر ایک معاشرے میں علماء ہونا مولوی ہونا گالی ہے تو سمجھئے دین اس معاشرے میں گالی ہے اللہ معاف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ نے تبلیغ کی اللہ کی توفیق سے اسلام غالب ہو گیا پوری دنیا میں پھیل گیا لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اسلام دوبارہ اجنبی وجائے گا اور یہ اجنبی کب ہوگا جب علماء کی اہمیت نہیں ہوگی یہ علم کا موجود ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے اور یہ دنیا کی سلامتی کی دلیل ہے جب دنیا سے علم ختم ہو جائے گا تو دنیا کی بقاہ کی وجہ باقی نہیں رہے گی قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی علم کا اٹھ جانا ہے اور علم کیسے اٹھتا ہے وہ علماء کے اٹھنے سے اٹھتا ہے اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھاتے کہ اللہ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لیں ولیکن بقبض العلماء علماء کے اٹھنے سے دین اٹھ جاتا ہے علم اٹھ جاتا ہے جب تک ایک معاشرے میں علماء موجود ہیں اور ان علماء کی اہمیت موجود ہے تو اس معاشرے میں خیر و برکت باقی ہے جب علماء اٹھ جاتے ہیں علماء فوت ہو جاتے ہیں تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا ایک بہت بڑے امام کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عالم کی وفات کی خبر سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی عضو مجھ سے کارٹ لیا گیا ہے ایسا نقصان مجھے ہو گیا ہے اب وہ نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا ایک ہے علماء کو اٹھ جانا تب ہی موت اور ایک ہے علماء کو بقاعدہ قتل کر دینا اللہ معاف کرے بقاعدہ ٹارگٹ کیا جائے علماء کو اس معاشرے کی کیا قفیت ہوگی کیا حالت ہوگی آتصور کر لیجئے اور یہ آج نہیں یہ کافی دیر سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے خاص طور پر جب بھی نموسے صحابہ کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی تحریک چلتی ہے کوئی بات اٹھتی ہے جب صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے کوئی اکٹ ہوتا ہے کوئی اجلاس ہوتا ہے کچھ علماء صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں کوئی باتیں کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے کراچی کے اندر ہمارے بھائی میرے ساتھ پڑھنے والے مدینہ انیورسٹی میں میرے کلاس فیلو زیا اللہ مدنی صاحب شہید رحمہ اللہ ان کو قتل کر دیا گیا اللہ معاف کرے تین چار دن پہلے انہوں نے نموسے صحابہ کے حوالے سے اجلاس میں خطاب کیا تھا اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے علامہ عسان اللہی زہیر رحمہ اللہ اور ان کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا علماء اٹھ نہیں رہے علماء کو بقاعدہ قتل کیا جائے رہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو اس معاشرے کی کیا کیفیت ہوگی کیا حال ہوگا ہمارا تقاضی ہے عرباب اختیار سے حکومت وقت سے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے فل فور اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے عام آدمی کے قاتل کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے یہ تو علماء کے قاتل ہیں اور علماء کی کیا اہمیت ہے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں تو اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو حدود کا جو معاملہ ہے اور عدالتوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ایک عام مومن ایک مسلمان کے قتل کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدی خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز ہے اور حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر تمام اہلِ اسمان تمام اہلِ زمین ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں اللہ سب کو جہنم میں جھونک دے اور اللہ کو کوئی پروانہ ہو ایک عام مومن کے قتل میں اگر تمام اہلِ اسمان اہلِ زمین شریک ہو جائیں اور علماء اٹھ رہے ہیں اور علماء کو قتل کیا جا رہا ہے اللہ معاف فرمائے تو بارحال ان کے قاتل پکڑے جانے چاہیے اور ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے چاہیے اور ان کے قاتل پکڑے جائیں شکریہ